بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ نیمس آئیلن اس کہانی کی شروعات میں گیارہ سال کی ایک لڑکی نیم کو دکھایا جاتا ہے جو آئیلن پر گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پانی کے اندر جاتی ہے جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پانی میں رہنے والے جتنے بھی جیو ہیں وہ سب کے سب نیم کے دوست ہیں نیم اس آئیلن پر اپنے پتا کے ساتھ رہتی ہے جو کی ایک بائیلوجسٹ ہے دراصل نیم کی موم کی اب مرتی ہو چکی ہے نیم کے پتا نے اسے بتایا تھا کہ اس کی موم ایک ایکسپلورر تھی اور ایک بار جب وہ سمندر کی یاترہ کر رہی تھی تب ہی اس کے سامنے بلو ویل آ گئی حالیٰ کہ وہ نیم کی موم کو نقصان نہیں پہچانا چاہتی تھی لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور شپ آ گیا جس سے بلو ویل کو گصہ آیا اور وہ نیم کی موم کے شپ کو نیم کی موم کے ساتھ ہی نگل گئی جس کے بعد نیم کے پتا نیم کو لے کر اس آئیلنڈ پر آ گئی نیم کے پتا نیم کے لئے یہاں پر بہت ساری کہانیوں کی کتابیں بھی لائے ہوتے ہیں جو پڑھنا نیم کو بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر ایلیکس نام کے کیریکٹر کی کہانیاں جن کہانیوں کو پڑھنے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کہانی کا حصہ بن چکی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایلیکزینڈرا ہے اسی لئے ہمیشہ یہ اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند رکھتی ہے اپنی کہانیوں کو لکھنے کے لئے وہ انٹرنیٹ سے بہت ساری نالج گین کرتی ہے اسے ایک سائیکالوجیکل بیماری بھی ہوتی ہے جس میں اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر جو کہ اس کے کتاب کا کیریکٹر ہے جس کا نام ایلیکس ہے اس سے ہمیشہ بات کرتی رہتی ہے اور اب وہ اپنی کہانی میں یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ایلیکس ایک جولہ مکھی میں فس چکا ہے اور اسے اس جولہ مکھی سے مشکلوں کا سامنا کر کے باہر نکلنا ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ اس کہانی کو پورا کیسے کرے وہ انٹرنیٹ پر جولہ مکھی کی فوٹوز دیکھتی ہے اور تب ہی اسے انٹرنیٹ پر ایک فوٹو دیکھ جاتی ہے جس میں جولہ مکھی ہے اور یہ وہی آئیلنڈ ہوتا ہے جس آئیلنڈ پر نم اور اس کے پتا جیک رہتے ہیں ان دونوں نے اس فوٹو کو اپلوڈ کیا ہوتا ہے جیک کی ایمیل آئی ڈی بھی یہاں پر ہوتی ہے وہی جیک کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ بائیلوجیکل ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اور اسی ریسرچ کو بڑھانے کے لیے اسے یہاں سے دو دن کے سفر پر جانا ہے وہ نم کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن نم کہتی ہے کہ میرا کچھوہ بہت جلدی انڈے دینے والا ہے اسی لئے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی حالانکہ جیک چاہتا ہے کہ نم اس کے ساتھ آئے چھوڑ کر اکیلے سفر پر جانا پڑتا ہے نم اب اس پورے آئیلنڈ پر اکیلی ہے رات کو وہ اپنے پتا کے کمپیوٹر کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا کو ایک میل آیا ہے اور جب وہ میل کو کھولتی ہے تو یہ میل ایلیکزینڈرا کا ہوتا ہے لیکن ایلیکزینڈرا نے میل اپنے نام سے نہیں بلکہ ایلیکس کے نام سے کیا ہوتا ہے اور جب نم دیکھتی ہے کہ ایلیکس کا میل آیا ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے ایلیکزینڈرا کے لئے تمہاری مدد کی ضرورت ہے نم یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور اسے ریپلائی کر دیتی ہے کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور جب ایلیکزینڈرا کو میل کا ریپلائی ملتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ایک بار پھر سے اپنی کہانی لکھنا شروع کر دیتی ہے اور تب ہی اس کی کہانی کا کیریکٹر جس کا نام ایلیکس ہے اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے جس سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے یہ صرف اس کی کلپنا ہے جو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر ہمیں ایک چیز اور دکھائی جاتی ہے کہ اس کی کلپنا جو کی ایلیکس ہے اس کی شکل ہو بہو نم کی پتا جیک سے ملتی ہے وہی نم کو دکھایا جاتا ہے جو سیٹلائٹ فون سے اپنے پتا جیک کو کال کرتی اور انہیں بتاتی ہے کہ میرے کچھوے نے بہت سارے انڈے دیئے ہیں جیک کا کام بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل صبح تک میں گھر پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے جس میں جیک پوری طرح سے فس چکا ہے ساتھ ہی نم کو دکھایا جاتا ہے جو اتنے بڑے طوفان کی وجہ سے بری طرح سے ڈر چکی ہوتی ہے کسی طرح سے رات بیچ جاتی ہے اور اگلی صبح نم دیکھتی ہے کہ پورا گھر پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اسے اپنے پتا جیک کی بہت زیادہ چنتہ ہونے لگتی ہے اسی لئے سب سے پہلے وہ سولر پینل کو ٹھیک کرتی ہے اور اپنے سیٹلائٹ فون کو آن کر کے اپنے پتا کو کال کرتی ہے لیکن اس کی پتا کا فون ہمیں پانی کے اندر دکھایا جاتا ہے ساتھی جیک کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اپنی بوٹ پر بھی ہوش ہوتا ہے دراصل اس کی بوٹ توپان کی وجہ سے پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہوتی اس میں پانی بھی بھر رہا ہوتا ہے وہ ایک مشین سے پانی کو باہر نکالتا ہے اور اب اسے کسی بھی طرح سے آئیلنڈ پر واپس پہنچنا ہوگا جہاں پر اس کی بیٹی نیم ہے اسے بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور تب ہی یہاں پر ایک پانچھی آتا ہے جو جیک کو مچھلیاں دیتا ہے جس کے بعد جیک سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ پانچھی نیم کا دوست ہے اسی لئے وہ اس کی مدد کر رہا ہے وہیں آئیلنڈ پر نیم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پتا کے لئے بہت زیادہ چنتیت ہوتی ہے کیونکہ اس کا اس کے پتا سے کوئی بھی سمپرک نہیں ہوا ہوتا اور تب ہی ایک بار پھر سے ایلکزینڈرا کا میل آتا ہے جس میل میں ایلکزینڈرا نے پوچھا ہوتا ہے کہ اوپر سے جوالا مکھی دیکھنے میں کیسا لگتا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو نیم کو لگتا ہے کہ یہ میل ایلکس نے لکھا ہے جو کی کہانیوں کا کیریکٹر ہے اسی لئے وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ جوالا مکھی کو اوپر سے دیکھنے کے لے جائے گی وہ رسیو کے سارے اگلے دن کسی طرح سے جوالا مکھی کے ٹاپ تک پہنچ جاتی ہے اور جب وہ اوپر سے دیکھتی ہے تو یہ کوئی دھدکتا ہوا جوالا مکھی نہیں ہوتا بلکہ پوری طرح سے شان جوالا مکھی ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ واپس نیچے اترنے لگتے لیکن تب ہی اس کا پیر فصل جاتا ہے اور اس کے پیر پر چوٹ بھی لگ جاتی ہے گھر واپس آنے کے بعد نیم میل سے ساری کی ساری باتیں ایلیکزینڈرہ کو بتاتی ہے اور ساتھی یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے اور میرے پتا کو ایڈونچر بہت زیادہ پسند ہے اور اب ایلیکزینڈرہ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی بات جیک سے نہیں بلکہ اس کی بیٹی سے ہو رہی ہے اگلے دن نیم دیکھتی ہے کہ ایک شپ اس کے آئیلنڈ کی طرف آ رہا ہے اور تب ہی کچھ لوگ کشتی میں آئیلنڈ پر آ جاتے ہیں یہاں پر جو شپ کا کیپٹن ہوتا ہے اسے آئیلنڈ بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ یہاں پر ٹورسٹ کو لے کر آئے گا جس سے وہ بہت پیسے کما سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے نیم کو اس اب دیکھ کر بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے آئیلنڈ پر کوئی بھی آئے اور میل سے بھی باتیں ایلیکس کو بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے پیتا یہاں پر نہیں ہے وہ آئیلنڈ پر پوری طرح سے اکیلی ہے اور اب کچھ لوگ بھی یہاں پر آنے والے ہیں دراصل وہ ایلیکس یعنی کی ایلیکزینڈرہ سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ایلیکزینڈرہ کو بھار جانے میں لوگوں سے ملنے میں ٹر لگتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے اس کی مدد کرے گی اسی لئے وہ نیم سے کہتی کہ میں تمہاری مدد کے لئے کسی کو بھیج دیتی ہوں لیکن نیم ساپ ساپ منہ کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس آئیلنڈ کے بارے میں اور بھی لوگوں کو پتا چلے اور اب ایلیکزینڈرہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور تب ہی اس کی کہانیوں کا کیریکٹر جو کی ایلیکس ہے ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ایلیکزینڈرہ کو حوصلہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں اس بچے کی مدد کے لئے جانا چاہیے اور اب ایلیکزینڈرہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اس آئیلنڈ پر ضرور جائے گی وہ نیم کو کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لئے آ رہی ہوں نیم کو لگتا ہے کہ اس کی مدد کرنے کے لئے کہانیوں کا ہیرو ایلیکس آ رہا ہے اور اب ایلیکزینڈرہ اپنے گھر سے نیم کے آئیلنڈ کی طرف نکل پڑتی ہے وہی نیم دیکھتی ہے کہ شپ سے بہت سارے لوگ اسی کے آئیلنڈ کی طرف آ رہے ہیں اور بہت جلدی وہ لوگ جو یہاں پر ایڈونچر کے لئے آئے ہیں وہ سب کے سب آئیلنڈ پر پہنچ جاتے ہیں نیم کو انہیں دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ پہلے تو نیم کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئیلنڈ اس کا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ان سبھی لوگوں کو برا انسان سمجھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی انہی میں سے ایک چھوٹا بچہ نیم کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کی طرف آتا ہے نیم پیڑ کے اوپر سے اس کے اوپر ایک چھپکلی گرا دیتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور نیم یہ دیکھ کر سب ہی کے اوپر یہاں پر چھپکلیاں گراتی ہے جس سے سب کے سب ڈر جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس آئیلنڈ کو چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں جس کے بعد نیم اوپر جوالا مکھی تک بہت جاتی ہے جہاں پر وہ جوالا مکھی کے اندر دھوان پرڈیوز کرتی ہے اور جب جوالا مکھی سے دھوان نکلتے ہوئے سب ہی لوگ دیکھتے ہیں تو سب کے سب ڈر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جوالا مکھی فٹنے والا ہے اسی لئے سب کے سب اپنی ناؤں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں نیم واپس نیچے آ جاتی ہے اور ایک بار پھر سے اسے وہی لڑکا ملتا ہے جس نے پہلے بھی اسے دیکھا تھا اور وہ نیم کو بتاتا ہے لیکن اب سب لوگ ڈر چکے ہوتے ہیں یہ لڑکا بھی واپس چلا جاتا ہے جس کے بعد یہ اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ اس نے یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا ہے لیکن اس کی بات پر کوئی بھی وشواس نہیں کرتا اور اب جتنے بھی لوگ اس آئیلنڈ پر آئے تھے واپس اپنی ناؤں سے اپنے بڑے شپ تک پہنچ جاتے ہیں وہیں ایلیکزینڈرا کو دکھایا جاتا ہے جو ہیلیکاپٹر سے اس آئیلنڈ کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور تب ہی راستے میں ایک بہت بڑا توفان آ جاتا ہے اور اس توفان کی وجہ سے اسے اس شپ پر لینڈ کرنا پڑتا ہے جو ابھی ابھی اسی آئیلنڈ سے آ رہا ہے جہاں پر نیم ہے وہ شپ کے کیپٹن کو بتاتی ہے کہ وہاں اس آئیلنڈ پر ایک چھوٹی بچی فسی ہوئی ہے لیکن شپ کا کیپٹن کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے پر تب ہی وہ لڑکا جس نے آئیلنڈ میں نیم کو دیکھا تھا وہ ایلیکزینڈرا کو بتا دیتا ہے کہ وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور اب ایلیکزینڈرا شپ میں جو سیفٹی بوٹس ہوتی ہیں ان میں سے ایک سیفٹی بوٹس کو لے کر آئیلنڈ کی طرف نکل پڑتی ہے یہاں پر بہت ہی بہانک توفان آ رہا ہوتا ہے وہی ہمیں دوسری طرف جیک کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی توفان میں فسا ہوا ہوتا ہے اور وہ توفان سے لڑ رہا ہوتا ہے وہی نیم آئیلنڈ پر ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے آئیلنڈ کی طرف ایک بوٹ آ رہی ہے اسے وشواس ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے پتا جیک کی بوٹ ہے اسی لئے وہ اپنی سیل کی مدد سے اس بوٹ کی طرف جاتی ہے اور جب وہ بوٹ تک پہنچتی تو دیکھتی ہے کہ پانی کے اندر ایک لڑکی ڈوب رہی ہے اور یہ ہوتی ہے ایلیکزینڈرا جس کی بوٹ پلٹ گئی ہوتی ہے نیم اسے بچانے کے لئے پانی کے اندر جاتی ہے جس کے بعد ہی دونوں کے دونوں پانی کے لہروں میں فس جاتے ہیں پر اگلی صبح ان دونوں کو پانی کے سمندر کے کنارے دکھایا جاتا ہے اور اب یہاں پر نیم ایلیکزینڈرا کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے ایلیکزینڈرا اسے بتاتی ہے کہ میں تمہاری مدد کے لئے یہاں پر آئی ہوں میں ہی وہ ہوں جس سے تم میل پر باتے کر رہی تھی ایلیکز میری کہانیوں کا پاتھر ہے جسے میں نے لکھا ہے اور جب نیم کو پتا چلتا ہے کہ ایلیکز ایک کالپنی کیریکٹر ہے تو اسے بہت پورا لگتا ہے دراصل ہمیشہ سے وہ یہی سمجھتی تھی کہ ایلیکز ایک اصلی انسان ہے اور وہ ایلیکزینڈرا سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کا مجھے دھوکہ دیا تم یہاں سے چلی جاؤ اور ناراض ہو کر اس جگہ سے چلی جاتی ہے ایلیکزینڈرا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور تب ہی اس کی کتابوں کا کالپنی کیریکٹر ایلیکز اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا تمہیں اس بچی کو منانا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد ایلیکز اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے جو کہ اس کی ایک کالپنک ایمیج تھی ایلیکزینڈرا ایک بار پھر سے نیم کے پاس جاتی ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتی ہے حالانکہ شروع میں نیم اس کی باتیں نہیں سنتی پر جلدی نیم مان جاتی ہے اب رات کو جب بھی دونوں کھانا کھا رہے ہوتے تو نیم بتاتی ہے کہ اس کے پتا کو دو دن پہلے یہاں پر واپس لوٹ آنا چاہیے تھا وہ دو دن کے سفر پر گئے تھے اور آج چار دن ہو چکے ہیں ایلیکزینڈرا اسے کہتی ہے کہ تم چنتم مت کرو تمہارے پتا ضرور واپس لوٹ آئیں گے اگلی صبح دونوں کے دونوں سمندر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی نیم دیکھتی ہے کہ سمندر میں ایک چھوٹی سی ہاتھ سے بنی ووٹ اسی کے آئیلینڈ کی طرف آ رہی ہے جس پر اس کے پتا جیک ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے اپنے پتا کے پاس جاتی ہے اور ان کے گلے سے لگ جاتی ہے اب ایلیکزینڈرا بھی یہاں پر آ جاتی ہے وہ جیک کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہوتی ہے کیونکہ اس کی کالپنی کہانیوں کا جو کیریکٹر ہے جس کا نام ایلیکس ہے اس کی شکل ہو بہو جیک سے ملتی ہے وہ جیک کو بتاتی ہے کہ میں ہوں رائٹر ہوں جس نے ایلیکس کی ساری کہانیا لکھی ہے ساتھی ایلیکس جس کو میں ایمیجن کیا کرتی تھی اس کی شکل ہو بہو تم سے ملتی ہے اور اب یہ تینوں کے تینوں اس آئیلینڈ پر رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہانی کے انت میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں بیچ پر کوکونٹ بال سے کھیل رہے ہیں اور اس طرح سے ایلیکزینڈرا کی زندگی میں جو ڈر جو اکیلا پن تھا وہ ہمیشہ اکلے دور ہو جاتا ہے ساتھی نیم کو ایک موم کی جو کمی تھی وہ اسے ایلیکزینڈرا کے روپ میں مل جاتی ہے اور اب اس سب کے سب اس آئیلینڈ پر بہت خوش ہیں کیونکہ یہ آئیلینڈ ان کی چھوٹی سی دنیا ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم یہ 2008 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی